عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکی سردر ٹرمپ نے اپنے مشیر اور دیرینہ دوست روجل سٹون کی قید کی سزا معاف کر دی ہے ڈیموکرائٹس نے ٹرمپ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس اقدام کو قانون کی بالا دستی پر حملہ قرار دے دیا امریکہ کے سردر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے دیرینہ دوست اور مشیر روجل سٹون کو حلف لینے کے بعد جھوٹ بولنے پر ملنے والے سزا معاف کر دی ہے ٹرمپ کی جانب سے سزا معاف کرنے کا فیصلہ واشنگٹن کی اپیلٹ کوٹ کی جانب سے روجل سٹون کی سزا معافی کی درخواست مسترد ہونے کے چند لمحوں بعد سامنے آیا ادھر وائٹ ہاؤس کے پریس سیکیٹری کیلیف میکینیمی نے کہا ہے کہ روجل سٹون کو ایک ایسے کیس میں سزا دی گئی ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی اور بغیر منظوری کے گرفتار کر لیا گیا تھا وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ کیس میں منصفوں کے بارے میں سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس قدم کو قانون کی بالا دستی پر حملہ قرار دیا ہے چیئرمن ایوانل امائندگان انٹیلیجنس کمیٹی ایڈم شیف نے کہا ہے کہ اس معافی سے ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ میں دو طرح کا انصاف ہے ایک عام شہری اور دوسرا جرائم پیشہ دوستوں کے لیے سر سٹھ سالہ روجل سٹون کو کانگریس کے سامنے جھوٹ بولنے انصاف کی راہ میں رکاوت بننے اور گواہی میں ہیر پھیر کے جرم میں روان برس فیوری میں چالیس ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی موسیقی